بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قطعی طور پر ناقابل قبول آئی ایس پی آر کا عمران خان کے قوم سے خطاب پر سخت ترین رد عمل آ چکا ہے اور حکومت سے اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ پاکستان کی افواج کی جانب سے کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے اور اس قاتلانہ حملے کے بعد پہلے اسد عمر کی طرف سے عمران خان کے بہاق پر ایک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد عمران خان کے جانب سے قوم سے خطاب اور اس میں تین نام جن میں وزیر اعظم پاکستان وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی افواج کے ایک حاضر سروس میجر جرنل کا نام عمران خان نے لیا یہ تین نام ہیں اور ان کے علاوہ چار مزید لوگ جنہوں نے بند کمرے میں عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور عمران خان کے بقول یہ انفرمیشن بہت سے ایسے لوگ جو متنفر ہیں حالیہ پولیسی سے وہ عمران خان تک تواتر سے پہنچا رہے ہیں اور انسائٹ انفرمیشن خان صاحب تک پہنچتی ہیں تو اس سارے کے سارے معاملے میں اب باقیرہ طور پر پاکستان کی افواج نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر بڑا شدید قسم کا ردعمل آیا ہے اور یہ ردعمل ظاہری بات ہے بڑا واضح دو ٹوک اور کلیر ہے اور میں یہ ردعمل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا ہم مختلف پیلوں سے جائزہ بھی لیں گے اور اس ردعمل کے تناظر میں عمران خان کے خلاف کیا ایک اور مقدمہ قائم ہونے والا ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز نمبر پچانوے بڑا دو ہزار بائیس ہے اور اس کے مطابق جو ہیڈ لائن ہے پریس ریلیز کی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں دہ بیس لیس ایڈ ایر ریسپونسیبل الیگیشنز بائی چیئرمین پی ٹی آئی یعنی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے اب مزید کیا کہتے ہیں پاک فوج نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جانب سے ادارے اور خاص طور پر ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ الزامات قطعی طور پر ناقابل قبول اور غیر ضروری ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک فوج انتہائی پیشاور اور نظم و ضبط کی حامل ہونے پر فخر کرتی ہے اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کا مضبوط اور انتہائی موثر اندرونی احتسابی نظام موجود ہے جو ہر وردی پہننے والے پر لاغو ہوتا ہے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ تاہم اگر مضموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے فضول الزامات لگا کر افسران اور سپاہیوں کی عزت حفاظت اور وقار کو دعف دار کیا جاتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے ادارہ اپنے افسران اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا یہ بڑا کلیر اور انتہائی سخت ریسپونسیبل ہے کہ ہر صورت ادارہ اپنے افسران کی حفاظت کرے گا مزید کہا گیا ہے کہ ادارہ اور افسران کے خلاف بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مضمت ہیں ابھی تک تو الزام ہے ابھی تک تو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت بے بنیاد الزامات ہیں ابھی تو تحقیق ہونی ہے ایف آئی آر ہونی ہے اس کے بعد ثابت ہوگا کہ کیا واقعی یہ بے بنیاد الزامات تھے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے پر تحقیقات کرے اور جو لوگ ادارے اور اس کے افسران کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے جھوٹے الزمات لگا رہے ہیں اور بدنامی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کاراوائی کرے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاب کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد کل ہسپتال سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تین لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے یہ وہ تین لوگ نہیں جن چار لوگوں کا میں نے پہلے نام بتایا تھا یہ تین اور لوگ ہیں اور مجھے کیسے پتا چلا اندر کے لوگوں نے بتایا وزیر آباد سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا اور سکرپٹ یہی تھا کہ عمران خان سے بڑا کوئی اسلام دشمن نہیں ہے واضح رہے کہ عمران خان نے تین لوگوں میں وزیر آزم شہباز شریف رانہ سناولہ اور ایک ادارے کے شخص کا نام لیا عمران خان نے کہا تھا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں وہ دھکے لیں گے لوگ وہاں چلے جائیں گے جب وہ تبدیلی لے کر آتی ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کے پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا تیس سال سے جو چوری کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور یہ حقیقت ہے جب عمران خان نکلے تو لوگوں نے مٹھائیاں باتنے کی بجائے لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے اور جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا ان کے موں پر تماشا مارا انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد تبدیلی ہوتی ہے اور اسلام آباد میں ایک ہینڈر آتا ہے وہ کہہ کر آتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے سیدھا کرتا ہوں پھر اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان پر جو مقدمہ ہے اس کے قیام کے امکانات بھی بڑھ جاتی ہیں عمران خان کے اوپر کاروائی جو ہے اس پر بھی اور چونکہ رانہ سناولہ یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کا ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے چار گولیوں کا بھیان ٹھیک نہیں ہے مطلب آپ ان کے اندرونی بغض کا اندازہ کریں پھر غریدہ فاروقی جیسی صحافت کے اندر جو گھڑیا صحافت کی علم بردار ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں کہ چار گولیاں لگنے کے باوجود ایک گھنٹے کا خطاب کیسے کر لیا یہ کیسے کر لیا وہ کیسے کر لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی پر بھی ہونے والے اٹیک کا مزاک اڑانا اسے انڈرمائن کرنا اور یہ تاثر دینا کہ یہ غالباً کوئی ڈراما رچایا گیا ہے اور جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت عجیب سی ایک بات ہے لیکن گورنمنٹ جو پہلے ہی عمران خان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے پاکستان کی افواج کی جانب سے یہ جو الزامات یا بات کی گئی ہے اور یہ جو موقف ایز ایٹیز جو پاکستان کی فوج کا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے عمران خان کی تقریر کے تمام مندرجات بھی ایز ایٹیز آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ ایک بڑی اہم سٹیٹ مٹا ہے اس کے ایفیکٹس آپ آنے والے دنوں میں بھی محسوس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین پر بھی اب لوگوں کی نظریں ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کا بڑا واضح جواب دیا بڑی کلیریٹی سے سیدھا مخاطب کر کے اس سیاسی کانفرنس کا پول کھولا بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں قوم کو جوش کی نہیں بلکہ ہوش کی ضرورت ہے اس کا ثبوت آپ کو کہاں سے ملے گا وہ بھارتی میڈیا کھولنے سے ملے گا کیونکہ ادارے اگر کمزور ہوتے ہیں اعلانہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہمارے ملک کو ہے عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہمارے ملک کا ہے اور اس لڑائی کا نقصان الٹی میٹلی پاکستان کو ہے فائدہ صرف اور صرف ملک دشمن اناثر کا ہوگا اس میں اور ایسے ہوگا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے ملک کا نقصان اپنا نقصان اور ان چیزوں کے اندر ابھی بھی وقت ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ ہوش کے ناکھون لیں اور اپنی ذاتی اناغ کو چھوڑ دیں اور ملک کے اندر تمام چیزوں اور تمام بہرانوں کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ شفاف فری اینڈ فیر الیکشن فوری کال کیے جائیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا